یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضہ بھی کیا ہے کہ نو مہی کا جو اورکیسٹرڈ جو ایک بیانیاں بنایا گیا ہے اس کی ایک ہائی پاورڈ جوڈیشنل کمیشن ہو اور خدا رہا پینتالیس سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے حضرت العزیز وزیر آزم کو جو ہے عوام سے منقصے کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو نو مہی سے لے کر نو فروری پر آ کر فارم سینتالیس کے ذریعے ڈراما رچایا گیا ہے وہ بڑا بازے ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو اور جس کے خلاف ورنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے بجائے اس کے کہ امبیسیڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ٹیپورٹ کر کے اڈیالا جیل میں داخل کرتا وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسیڈر بڑھتا ہے ہیترو ائرپورٹ پر رخصت کیا اور یہاں اسلام آباد کے ائرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مہترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانبادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریعت کر کے دودھ کا دلہ ہوا قرار دے کے اور اس طرح سے سولہ مہینے کی اور اس کے بعد کیر ٹیکر حکومت میں جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری ریایات مراہات فراہم کی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے تو اس سازش کو بھی بے نکاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور تباہو کا ایک کیفیت ہے اس پر پاکستان کی ساری باروں نے ساری بار کانسلز نے اور ساری بار اسوسییشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کیے اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں اس پر ہم جو ہے اسی طرح کی ایک اسی طرح کی وقلہ تحریک چلانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے عوام بھی بالکل شامل ہوں گے کیونکہ اگر عدالت اور نظام انصاف نظام عدل کو اگر منحدم کر دیا جاتا ہے تو وہ نہ رول آف لار رہ جاتا ہے نہ آئین کی بالا دستی ہوتی ہے نہیں وہ ریاست چل سکتی ہے تو اس لیے ان پر جس طرح سے چھ ججز نے اظہار کیا ہے یہ ساری جگہ پہ یہی کیفیت ہے تو اس طرح آپ نے اگر انصاف کو جکڑ دیا ہے اور انصاف کو آپ نے زنجیریں باندھ کر اور اس طرح سے آپ نے کیا ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان چھ ججز کا جنہوں نے دلیری کر کے کیا ہے اور شوکت عزیز کا فیصلہ شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کے تناظر میں بھی جو ججز صاحبان نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ اس کو انصاف دے رہے ہیں ہمیں بھی تحفظ دیجئے گا انصاف دیجئے گا سو ججز صاحبان بھی قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقلاء جو ہیں وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے ہم ان کے محافظ بن کے ہم ان کے جو ہے تمام تر جو تسلط اور جبر اور ان پر جو ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے ہم انشاءاللہ ان کے محافظ بنیں گے ان کے خانوادے کا بھی تحفظ کریں گے اور پاکستان کے سارے وقلاء ایک ایسی تحریک چلائیں گے جو پہلے بھی ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا تھا کہ وقلاء جب تحریک چلاتے ہیں تو مشرف جیسے مکے دکھانے والے بھی سشوخہ ساکتی طرح بہ جاتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم انقریب شروع کر رہے ہیں اس تحریک کو اسی کو لے کر اسی بیانیے کو لے کر کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی ونڈیکیشن ہو گئی جو عمران خان کہتا تھا جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ یہ ڈکٹیٹڈ ججمنٹس پلڈوز کی جا رہی ہیں وہ ان شے ججز کے مراسلے نے اس کو ثابت کر دیا گیا اور اس کے ثابت کرنے کے بعد اب ہم اگر آٹھ سو چار نمبر قیدی کی مخلصی کا ساتھ ہی کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ان شے ججز نے بھی اپنے مراسلے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے اور بیسے بھی آٹھ فربری کو عوام پاکستان نے بھی بڑا بانگ دوحل اور دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ عمران خان نہ غدار ہے عمران خان نہ باغی ہے عمران خان نہ مجرم ہے اس لیے عوام کی ریاست نے جو ہے فیصلہ دے دیا ان شے ججز نے تصدیق کر دی کمیشنر راول پنڈی نے اس سے پہلے ہی تصدیق کر دی تھی کہ تیرہ کی تیرہ جو ہے یہ سیٹیں پنڈی کی جو ہے ایک ایک لاکھ سے جیتنے والوں کو ہم نے ہرائے ہیں اور یہ پیٹرن صرف پنڈی ڈیویجن کا نہیں ہے اسلام آباد میں بھی ساری سیٹیں آ رہی ہے پی ٹی آئی جیتی ہے اور پی ایم ایل این کو جتایا گیا ہے لہور کی میں خود لہور سے منتخب ہوا ہوں لہور کی ساری سیٹیں ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے اور ایک شخص ہارنے والے کو وزیراعظم بنا دیا ہے اور ہارنے والی دوسری جو ہے اس کو وزیراعلا بنا دیا ہے اور اسی طرح کراچی میں ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی جو ایم ٹی ایم کو دے دی گئی ہے پشاور سے رہلی سے شروع ہو کر اور وقلہ تحریک چک جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو شرخ رو ہوں گے اور انصاف بول پالا ہوگا شکریہ شکریہ میرے تکبیر رہا کرو رہا کرو وزیراعظم عمران خان صدبات ایک بڑی پیش رکھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑی تعداد میں سیاسی قیادت میں اور وقلہ کی قیادت میں آج براقات کر کے آئی ہے ایک کوئیس پر کمنٹ کیجئے گا دوسرا یہ کہ کل سے بیعت ہو گی ہے کہ یہ چھے ججز نے کم لکھا ہے وہ سپریم جیوڈیشن کنسل کو لکھا گیا جو کہ تل کا فورم نہیں ہے یہ خط شیف جسٹر صاحب پاکستان کو اگر لکھا جاتا تو اس کی احسیت ہو آج اس حوالے سے دیکھیں جہاں تک آج کی ملاقات کی تعلق ہے کہ بڑے ساری لیڈرشپ بھی آگئیں تو دیکھیں محسار انہیں پہلے سے کورٹ کے آرڈر لیے ہوئے تھے اور وہ کنٹیمٹ میں پڑے ہوئے تھے بار بار وہ ریکوست کرتے رہیں ایسے بھی بہت جو سات مرتبہ آئے تھے اور ان کو اجازت نہیں ملی تو آج فائنل اجازت ملی ہے تو اسی لیے زیادہ سارے آگئیں گے کہ پہلے سے آرڈر موجود تھے جہاں تک ججز صاحبان کے لیٹر کا تعلق ہے تو ججز صاحبان نے لے سپریم جیوڈیشن کونسل کو لکھا ہے وہ ایک ادارہ ہے جو ججز کی کنڈکٹ کو دیکھتا ہے اور وہ انکواری کرتا ہے سب سے پہلے ان کو آتا ہے اور انہی سے کہا گیا ہے کہ ابھی بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو عدالت دونوں طرف دیکھ سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے پاس ہے اس لیے متعلقہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سارے اس میں موجود ہوتے ہمیں امید انشاءاللہ سپریم کورٹ آج ضرور علامیہ جاری کرے گی اور اس پہ پیشرفت ہوگا ادروائز وقلہ نے بھی اپنے رائی دی اور سارے وقیل اس کے ساتھ کریں گے ایک پوائنٹ اس میں ایٹ کر دیتا ہوں خط لکھا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو جس کے سرپراہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے اور اس میں سینئر موس چیف جسٹسز اور سینئر موس ججز آف سپریم کورٹ شامل ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ لیٹر سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور پوری سپریم کورٹ اس پہ بیٹھ گئی تو لہذا یہ میٹر جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ دونوں کے نوٹس میں آ چکا ہے اور دونوں اس پہ ڈیلیگریشن کر چکے علامیہ بھی آئے گا ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو کالین کے نیچے نہیں دبائے گی بلکہ اس مسئلے کا دائمی حل نکالے گی شکریہ